السلام علیکم مستی صاحب وعلیکم السلام ورحمت اللہ جی مستی صاحب میرا پہلا سوال یہ ہے کہ ایک شخص کو بہت مشکل سے ایک سیمی پرائیوٹ ادارے میں جوب ملی وہاں آفس کے کچھ پولیگز نے کسی معاملے میں رشوت لی اور سب کو اس میں سے کمیشن دیا اتنوں نے منع کیا تو اس کو دھمکی دی گئی کہ اگر زبان بن رہا رکھی تو الزام لگا کر جوب سے نکل با دیں گے اس کے لئے کیا اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ اگر کسی مقام پر گناہ ہو رہا ہو اور انسان وہاں پر موجود ہے اور دل میں اس کو برا جان رہا ہے تو وہ ایسے ہی ہے جیسے وہاں موجود نہیں اور اگر کوئی کسی جگہ گناہ ہو رہا ہے اور کوئی شخص وہاں موجود نہیں لیکن دل میں اس کو اچھا جان رہا ہے تو یہ ایسے ہی ہے جیسے وہاں موجود ہے تو ایک بات تو یہ پتہ چلی گئے کہ اگر وہاں پر یہ گناہ ہو رہا ہے لیکن یہ شخص اس کو دل میں برا جان رہا ہے تو یوں سمجھ لیں یہ ہے ہی نہیں دوسری بات یہ ہے کہ مسلم کی روایت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ تم میں سے جو کوئی برائی کو دیکھے اگر ہو سکے تو اس کو ہاتھ سے بدل دیں یعنی ہاتھ سے روکے اگر ہاتھ سے نہیں بدل سکتا تو زبان سے بدلیں اگر زبان سے بھی نہیں بدل سکتا تو کم از کم اسے دل میں برا جانے اور یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے تو اب اس شخص کے لئے حکم شرعہ بلکل واضح ہے کہ یہ چونکہ بچارہ ہاتھ سے نہیں منا کر سکتا زبان سے نہیں کر سکتا کیونکہ آج کل محول اتنا خراب ہے وہ جیسے دھمکی دے رہے ہیں ویسے بچارے کو ایسے ضلیل کر کے نکالیں گے تو یہ بلکل خاموش رہے دل میں برا جانے تو یہ برزمہ ہو گیا اور یہ ایسا ہے جیسے وہاں موجود ہی نہیں ہے لہذا بروز قیامت ان لوگوں کے افعال پر خاموش رہنے کی بنا پر اس شخص سے کسی قسم کے باز پرس نہیں ہوگی کیونکہ بچارہ مجبور ہے اور جو مجبور ہے وہ معذور ہے اور اللہ تعالیٰ مجبور و معذور سے قلم اٹھا لیتا ہے ان کے کوئی گریفت نہیں ہوتی ہے